بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے حضرت شاب دلتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ ہے اس سے پہلے ان کے کئی سیشن ہم کر چکے ہیں آج ان کی اپنی سوانہ حیات سے ایک حقیقی واقعہ ہے جو چاہوں گا کہ آپ کی نظر کروں اور لطف اللطائف بہت مستند کتاب ہے اس سے یہ روایت ہے اس سے نکل کی گئی ہے کہتے ہیں کہ بھٹشا جہاں واقع ہے بھٹشا کے کبھی قریب کوٹڑی ہے اس کے قریب کوٹڑی مغل ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں سے ایک شخص ہے کلندر شورو ان سے روایت ہے کہ انہوں نے بتایا ہے پھر لطف اللطیفی اور لطائف اللطیفی کتاب میں یہ روایت نکل کی گئی ہے کلندر شورو کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا اور اونٹنیا چرائے کرتا تھا اور لوگوں کی ہوتی تھی ٹھیکے پر لیتا تھا اور دوسروں کی اونٹنیا میں جنگل میں جا کے صبح چرواتا تھا اور شام کو لے آتا تھا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں چھوٹا تھا تو جنگل کی طرف کوٹڑی مغل کے قریب جنگل ہے گھنا جنگل وہاں لے گیا تو سارے میرے پاس بہت سارے اونٹ تھے صرف اس میں ایک ایسی داچی یعنی اونٹنی تھی جو دودھ دیتی تھی کہتے ہیں کہ جب میں جنگل میں سارے اونٹ چرا رہا تھا اور ان کو گھنا رہا تھا تو اچانک میری وہ اونٹنی جو ایک ہی تھی اس نے اچانک کوئی چیز دیکھی اور گھبرا کر بھاگ گئی تو کہتے ہیں کلندر شورو کہ میں سمجھا کہ شاید کوئی جانور دیکھ لیا ہو اور وہ دور کہیں نکل گئی ہو تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہتے ہیں جب میں بھاگا تو کوئی جانور اس نے دیکھا نہیں تھا ایک بزرگ شخص گھٹنوں کے بل اپنا سر نیچے کیے ہوئے وہاں بیٹھا ہوا تھا تو کہتے ہیں میں اچانک انہیں دیکھ کر رک گیا اور میری حمد نہیں پڑی کہ میں اس سے بات کروں مگر کہتے ہیں کہ اس کا انداز اس کی وجاہت اس کا جلال مجھے دور سے ایسا نظر آیا کہ میرے موں سے کچھ لفظ نہیں نکلے اور میں اپنی اونٹنی کو واپس لے کر چلا گیا کہتے ہیں کہ مگر وہ ایسی کیفیت تھی کہ رات کو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ جنگل میں اچانک میری اونٹنی نے جمپ کھا کر چھلانگ مار کر کہیں دور بھاگی جیسے کسی خطرناک جانور کو دیکھ لیا ہو مگر وہ ایسے بزرک کے پاس گئی جو بالکل خاموش اور تنہائی میں بیٹھا تھا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب نے جیسے سنا تو رات کا پہر تھا اسی وقت ہم اس جگہ پر گئے مگر ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا اب کہتے ہیں میرے انداز سے بڑا تجسس تھا مگر میرے والد صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حبیب شاہ کا بیٹا شاہ عبداللطیف کہیں اپنے گھر سے نکل کر اس نے تیاغ کیا ہے اور ویرانوں میں جا کر عبادت کرتا ہے تو والد صاحب نے مجھے سخت تنبی کی کہ اگر یہ بزرک تمہیں نظر آئے تو اس کی خدمت کرنا آجزی اور عدب کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آنا کہتے ہیں کہ یہ میرے اندر بڑا تجسس رہا کلندر شورو کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ دوسرے دن میں جب اپنے ہی پھر اونٹوں کے ساتھ نکلا اور دوسرے بھی چرواہے میرے ساتھ تھے تو اچانک پھر ایک اونٹ نے چھلانگ لگائی اور دور بھاگ گیا کہتے ہیں میں اس کے ساتھ دوڑتا گیا دیکھا کہ دوسری جگہ پر وہ جگہ نہیں تھی دوسری تھی وہاں وہی بزرک بیٹے ہیں اب کہتے ہیں میں نے حمد کی انہیں سلام کیا تو انہوں نے اپنے گھٹنوں سے گردن کو اوپر اٹھایا اور میرا نام لیا جس کی مجھے حیرت کی انتہا نہیں رہی اور مجھے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں بیٹھ جاؤ مگر میں نے حمد نہیں باندھی اور میں نے کہا کہ حضرت اگر چاہیں تو میں آپ کی کچھ خدمت کروں میں آپ سے عرض کرنے آیا ہوں اگر آپ دودھ پیئیں میرے اونٹنی کا تو میں آپ کو پلاؤں تو کہتے ہیں حضرت نے مجھے کہا کہ مجھے دودھ وہ پلاؤ جس اونٹنی میں تمہارا حصہ ہو اور دو تھن نہ ہو آدھا تھن کا دودھ ہو کہتے ہیں مجھے حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اس اونٹنی میں میرے دو تھنوں کا حصہ تھا میں جتنا پیالا تھا وہاں سے بھر کر حضرت کے سامنے لے آیا تو انہوں نے آدھا مجھے پھر واپس کر دیا تین چار گھونٹ اس میں سے پیے اور مجھے دعا کی کہتے ہیں کہ حیرت یہ ہے کہ اس دن کے بعد اس اونٹنی نے اتنے بچے دیئے کہ ایک سال سے دو سال کے اندر مجھے دس بارہ اونٹ اور اونٹنیاں آ گئے اور چلتے چلتے یہ ایسا دھن جس کو ہم کہتے ہیں بڑھ گیا کہ یہ روایت کل اندر شوروں کے اونٹ اور اونٹنیاں پورے خطے میں مشہور ہو گئی حضرت شاب دلتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا لیلہ چنے سر میں ایک شیر ہے کہ سبھائی سوہاگڑوں سبھنگیچی حس حس کہتے ہیں ہار کو سبھائی سوہاگڑوں سبھنگیچی حس پسرن کارن پرین جے وڈا کعاؤں وس دھول تنی جے گس ہیٹھا یوں حلن جے یعنی سبھائی خوبصورت تھی مگر سب کے ہی قیمتی ہار پہنا ہوتا گلے میں محبوب کو حاصل کروں مگر محبوب کو اس نے حاصل کیا جنہوں نے آجزی دکھائی جنہوں نے نیاز مندی دکھائی کل اندر شوروں نے جس آجزی کے ساتھ اس بزرگ کی خدمت کی اس آجزی کے ساتھ ان کے اونٹ اور اتنیاں اتنی بڑھ گئی کہ کہتے ہیں آج تک روایت ہے کہ شور و قوم کی اونٹ اور اونٹنیاں بہت مشہور ہیں زندگی میں آجزی اور عدب کے ساتھ چلیں گے تب آپ کو فیض ملے گا تب مقام ملے گا سبھائی سوہاگڑیوں سبھائی کی چہار پسند کارن پرینجے وڈا کیوں سنگار دھول تنیجے ڈھار ہیٹھائیوں ہلنجے ہمیشہ عدب کے ساتھ پیش آئیں آجزی دکھائیں تو آپ کو منزل بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی اور اس کے ساتھ دنیا میں مقام بھی ملے گا آپ کا بہت بہت شکریہ